تو یہ ہے تمہاری گھٹن کے وجہ بھائی پلیز آپ مہک کی باتوں کو دل سے نہ لگائیے گا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیوں آپ سب کی طرف سے اس کے دل میں اتنی نفرت ہے میں نے ہر ممکن کوشش کی آپ سب کی طرف سے اس کا دل صاف کرنے کی اور ہج کوئی پہلی بار اس نے الگ گھر کا مطالبہ نہیں کیا ہے بھائی وہ تن رات مجھ سے الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے وہ یہاں سب کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی وہ چاہتی ہے کہ میں بابا جان سے اپنا حصہ مانگوں اور آپ سب لوگوں سے اپنی الگ ایک نئی دنیا بساؤں آپ کو یاد ہے نا کہ میں اس کے لیے بی جان کے سامنے کھڑا ہوا تھا میک کی محبت کے لیے میں اپنی ماں سے لڑا تھا اور اب میک کا یہ رویہ یہ برتاؤں دیکھ کے میرے دل میں فانس کی طرح چپتی ہے یہ بات کہ کاش میں نے بی جان کا کہا مان لیا ہوتا سچ پوچھیں تو اگر میں اس رشتے کا بوجھ اٹھا رہا ہوں تو صرف اس گھر کی صدقی خاطر ہے صرف اور صرف اپنی فریشہ کی خاطر ہے جسار موسیقی 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 اسلام علیکم بھئی بچے تو گئے میں دادی کے ساتھ شاپنگ کرنے تو میں نے سوچا کہ میں اور میری بہن مل کے آج چاہی پی رہتے ہیں اچھی چاہی بنا کر لائیں آؤ نا وہاں کیوں کھڑی ہو آشاء اللہ کتے پیارے لگ رہے ہیں تم دونوں مجھے یاد ہے رزا تمہارے پیار میں پاگل ہو رہا تھا ہر محبت کرتا ہے دوں سے اس وقت ان باتوں کا مقصد جان سکتی ہوں نہیں کوئی ایسا مقصد تو نہیں بس ایسے ہی بول رہی تھی میں تو میں آپ کو بھی جانتی ہوں اور رزا کو بھی یہ جو آپ میری اتنی سگی بن رہی ہے نا اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی یہ سبنا لے جائیں یہاں سے مجھ پر اس دکھاوے کا کوئی اثر نہیں ہوتا مہگ میں صرف تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ رزا اپنے گھر بھالوں سے کبھی الگ نہیں ہوگا پلیز مہگ اسے اس آزمائش میں مرد ڈالو کہانا جائیں یہاں سے مجھے نہیں سننی آپ کی کوئی بات کل جب میں نے رزا کو بہت پریشان دیکھا نا تو میں نے سوچا کہ میں میں تم سے بات کرتی ہوں لیکن تو میری بات سمجھنا کیا تم تو سننا ہی نہیں چاہتی ایک بات ضرور کہوں گی میں عورت کے زندگی بہت آسان ہو سکتی اگر وہ اپنے شہر کو نہ اپنا دوست بنا لے غور کرنا میری اس بات پر بڑیا انجھے نصیحت کرنے پڑی